اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں ہم ہماری اول جماعت کی اردو کی کتاب کا مقالمہ مامو کا گاؤ اس مقالمے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اسے بگور سماعت فرمائیے بچوں یہ مقالمہ دو لڑکیوں کے درمیان آپس میں ہونے والے گفتگوں پر مشتمل ہیں بچوں دو بچیاں ہیں ایک ہے شادہ اور دوسری ہے افشا تو بچوں یہ لڑکیاں آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ بگور سماعت کیجئے شادہ کہتی ہے آج ہم سب مامو کے گاؤ جائیں گے افشا کہتی ہے اسے ہاں شادہ میں بھی چلوں گی شادہ کہتی ہے سنا ہے وہاں کوئی میلا لگا ہے شادہ کہتی ہے اسے سنا ہے وہاں کوئی میلا لگا ہوا ہے افشا کہتی ہے پھر تو ہم میلا گھومنے ضرور جائیں گے شادہ کہتی ہے وہاں ہمیں بڑا مزا آئیں گا اس کے جواب میں افشا اسے کہتی ہے رات میں مامو کے گھر کے آنگن میں بیٹھیں گے شادہ کہتی ہے ہاں ہاں نانی جان سے کہانیاں بھی سنیں گے آخر میں افشا کہتی ہے پھر ہم ہسی کشی گھر لوٹ آئیں گے اب بچوں اسی مقالمے کو ہماری جلہ پر شد اردو اسکل بورنار تعلقہ جلہ جلگاؤ کی لڑکیا آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے آپ اسے بغور سمات فرمائیے اسلام والیکم والیکم اسلام میں شادہ میں افشا آج ہم سب مامو کے گاؤ جائیں گے ہاں شادہ میں بھی چلو گی سنائے وہاں کو ہی میلہ لگا ہوا ہے پھر تو ہم میلہ گھنے ضرور جائے گے وہاں ہمیں بڑا مزا آئیں گا رات میں مامو کے گھر کے آنگن میں بیٹھیں گے آہاں نانی جان سے کہانیاں بھی سنیں گے پھر اسی کوشی گلوٹ آئے گے شکریہ جزاک اللہ